موسیقی جو کیانی ہے ان کے ایکسٹینشن انتظامی مسئلہ تھا یہ سیاسی مسئلہ نہیں تھا اس کو سیاسی مسئلہ مزید نہ بنایا جائے آپ کیا کہتی ہیں سوالے سے دیکھیں یہ تو بلکل سیاسی مسئلہ ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ شیخ صاحب بلکل دوست کرے ہیں کہ سیاسی پارکیاں شاید ابھی کچھ نہ کہیں اور بعد میں یہ کہیں گے یہ غلطی ہوئی اس ڈیسیشن سے یہ لگتا ہے کہ ابھی ٹرانزیشن ہوئی نہیں جو ڈیموکراتک ٹرانزیشن کے لیے ہم سب نے جد و جد کی مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے ٹرانزیشن نہیں ہوئی ہے اور یہ فیصلہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ ابھی بھی فوج کے ہاتھ میں ساری ڈیسیشن دیں اب یہ کہنا کہ جنرل کیانی صاحب بہت بڑے ڈیموکرات ہیں معاف کیجے گا مجھے تو کس کے ساتھ سے بہت بڑے ڈیموکرات نہیں لگتے ہیں یہ آئیس آئی کے چیف بھی رہے ہیں اور ان کی ڈیموکرسی میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھی جو کہ بلوچستان میں ہو رہی تھی اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ این آر او جب پورا تھا تو یہ اس کے اندر ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا اس کے اندر جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوئے اور یہ پلیئر رہے ہیں اور ابھی پلیئر رہیں گے اور یہ پلیئر صرف فوجی معاملات میں نہیں رہے تو میں اس لیے بھی سمجھتی ہوں کہ ایکسٹینشن دینا اپنی کمزوری جمہوریت کی اور سیاسی قوتوں کی کمزوری ہے ٹھیک بلکت بہت بہت شکریہ آسمان جاندی صاحب آسمان صاحب میری بہن کی جگہ ہے ان کے والد کے ساتھ ہماری بڑی جلانی صاحب مرہوم اللہ ان کو جندر نصیب کرے بڑا سارا تعلق رہا ہے ان کی فیملی سے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ این آر او میں بھی شہید بے نظیر بھٹو کی خواہش میں وہ نہیں جانا چاہتے تھے میں کیونکہ قوم سنتی ہے ایک دفعہ جو یہ پڑے جو لوگ ہیں ان کی بات جو پھیل جاتی ہے تو وہ سارے ماسز میں چلی جاتی ہے وہ نہیں جانا چاہتے تھے وہ نہیں جانا چاہتے تھے شہید بے نظیر بھٹو کے اسرار پہ وہ گئے سیکنڈلی جو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی کہ کیانی صاحب کیانی صاحب کیانی صاحب گئے تو بھئی نہیں گئے نہیں جب میں لندن کی بات کروں اچھا اچھا ٹھیک ہے جی سیکنڈلی میں نے گلر اکدام بول کے تو سی این آنے کھلا آتی جسٹس چودری افتخار کے کیس میں جلانی صاحب نے نئی وٹنس دی آئی ایس آئی نے ایس آئی نے ایڈ آئی ایڈ آئی ایس آئی لال مسجد میں ان کی ریزرویشنز تھی لیکن فیصلہ ہیڈ کرتا ہے بہت سارے مسئلوں پہ جو شپس پہ فیصلے ہوئے میں سمجھا انہوں نے قومی اور اب بھی جو فیصلہ سب دیکھیں ہمارے پہ اس وقت جو تلوار لٹک رہی ہے وہ میری بہن آسمان جلانی صاحبہ بہتر طور پہ سمجھ لی ہیں کہ اس ملک میں اگر ہم اتنے اہل ہوتے تو یہ چلاتے فاران آفیس خود یہ چلاتے ایک نومی فینانس آفیس خود صرف یہ کہہ دینا کہ آرمی چیف کی وجہ سے یہ معاملات جمہوریت سے کیونکہ میرا بڑا عدب لحاظ ہے ان کا بہن کی جگہ ہے صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان میں بھی اتنی ایبلیٹی پیدا کریں کہ یہ ملک کے اندر کوئی ڈلیور کرنے کی پوزیشن بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آسمان جانگی صاحبہ ڈاکٹر عائشہ صاحب شیخ صاحب نے بڑا اہم پوائنٹ تو اٹھایا کہ سیاستدان ناکام ہوتے ہیں تو پھر دیگر ظاہری بات ہے کہ فوج کا رول تو پھر زیادہ امپورٹنٹ ہوگا وہ آئے گی معاملات کو چلائے گی اور ابھی بھی دو سال کے دوران دھائی سال کے دوران ہم نے دیکھا پولٹیکل گارمنٹ کوئی فیصلے نہیں کرتی اہم فیصلے وہیں سے آتے ہیں مرخال میں تھی ویسے آپ شیخ صاحب کوئی تکلیف دیتی اس پروگرام کے لیے ہمیں بھی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ڈیموکرسی کا فوج کا ایشو ہے نا لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پولٹیکلی پاہفل ملٹری جو ہے پل کے پولٹیکل آمی ہماری آرمی جو ہے وہ ان پولٹیکل آمیز کی لسٹ میں آتی ہے اس میں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ ایک آفیسر جو ہے وہ اگر چلا بھی جائے وہ اگر نہ بھی کرے اس کا مطلب کوئی گیارنٹی نہیں ہوتی کہ جو اگلا آئے گا وہ ویسا نہیں کرے گا آپ پاس میں دیکھ لیجئے مرزا اسلم بگ آصف نواز جنجوہ وحید کاکر جہانگیر کرامت اور پھر پرویز مشرف ٹھیک ہے ڈیموکرسی ان ٹرانزیشن ہے اور اس میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کوئی اس میں یہ ایشو ہی نہیں ہے کہ جی نہیں یہ جو پولٹیکل فورسز ہیں یہ بہت ساؤنڈ ہیں بہت اچھی ہیں ان میں پرابلم نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں شیخ صاحب جب کہتے ہیں کہ یہ چلا لیتے ہیں نا فارن آفیس لیکن جب ٹرانزیشن میں ہوتی ہیں کوئی بھی پولٹیکل گورنمنٹ تو اس میں آپ کو جسے کہتے ہیں وہ جو شیک ہینڈ سٹیج ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ کر کے طاقت اس طرف جاتی ہے ٹیبل کے اس طرف اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ دیکھنے پڑتے ہیں ہم یہ عرض صرف کر رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے جس میں وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کے خیال میں یہ کوئی گیرنٹی ہے کہ ڈیموکرسی رہے گی تو یہ بات غلط ہے اگر کوئی چھوٹی سی بھی شفٹ جو ہے وہ آہ اگلا کمانڈر ان چیف یا خود جنرل کیانی صاحب جو ہیں ان کا آہ دماغ جو ہے وہ جمہوریت کے بارے میں ٹوٹلی بن سکتی ہے ٹھیک ہے کوئی اس کی گیرنٹی نہیں ہے آہ فوج کو ڈیموکرسی کے حق میں کرنا یا فوج کو سیاسس سے نکالنے کا یہ ایک لمبا پروسس ہے اور جب تک وہ پروسس نہیں چلے گا ایک شخص پر ڈیپینڈ کر کے ہم کہیں بھی نہیں پہنچیں گے میں بلکل ایک حصے میں ایک حصے میں میں ڈاکٹر عیشہ سے اتفاق کرتا ہوں کہ فوج کو سیاست میں نہیں آنا شایئے لیکن یہاں تو آپ کے پرائیم نسٹر کو چھوڑیں میں جو نام بھول رہا تھا کہ جنرل عزیز کو فوج نے کہا نواز شریف نے کہا نہیں میں نے بٹس آپ کو لگانا ہے اسی طرح شہید بین ازیر بھٹو نے ان کا نام مجھ نہیں یاد رہا انہوں کا نہیں میں نے ڈی جی آئی سی کلو کو لگانا ہے سو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت ایک سوچ کا نام ہے اور ایک مال اور معاشرے کا نام ہے جو کہ دنیا میں تو پنپ گئی ہے ہمارے ملک میں کیونکہ ایک جھونکہ بھی آئے تو یہ خوف محسوس کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ قومی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں نہیں ہونا چاہیے تو انہیں اسمبلی میں آواز اٹھانی چاہیے آواز اٹھانی چاہیے اور کیا اسی چیز کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ساموٹ ایکشن کے لیے انتظار میں ہوتے ہیں کوئی پٹیشن دائر کر دیتا ہے تقریبوں کے بی بی پہلے تو اندھیری کی اور جھونکے کی بات گیا یہاں تو اندھیری ہیں آئی ہیں فوج کی طرف سے جھونکے کو چھوڑ دیں اور یہ جو آپ نام لے رہے ہیں عزیز کا وہ غلط ہے عزیز تو میرے سے بھی جونئر ہے زیادہ دن وقت میرے سے بہت سینئر ہے تو عزیز نہیں کوئی اور جنرل کوئی ہو چلے نام سے تو عزیز نہیں ہے عزیز وہ تھا جو مشرف کے ساتھ مل کے جس نے وہ کیا تھا کارگل وہ عزیز وہ ہے جونئر ہے بہت زیادہ خیر وہ چھوڑ دیں آپ دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے جی فارن آفیس میں اب یہ کریں اس دن ایک بڑے سینئر فارن آفیس کے جو مینڈرین کہتے ہیں اس سے میری بات ہو رہی تھا تو میں نے کہا تمہیں اتنی شرم بھی کسی کو نہیں آئی کہ تمہیں جو ڈائریکشنز ملتی ہیں فرم دی ایجنسیز کہ تم یہ کرو وہ کرو پروفیشنلز تم ہو کرتے ہو جو تو وہ کہتی ہے جب وہ چیز خراب ہوتی ہے پھر تم کہتی ہوں جی ہم کیا کریں وہ تو انہوں نے ڈائریکشن دی یہ کہتے ہیں فارن آفیس والے میں نے کہا تم میں سے ایک بھی کوئی ہے جس نے کبھی ریزائن کیا ہوں ایک بھی ہے تو کیا جواب یا ایک بھی ہے جو کہتا ہے جی مجھے بنا دے اب او ایس تی کوئی جواب نہیں ٹھیک کہتے ہو وہ تو مانتے ہیں اس کا مطلب ہے مطلب ہے جمہوریت کا ذکر کرتے ہیں بار بار جمہوریت کا ذکر کرتے ہیں تو پھر اس کا تو میں تک کہتا ہوں غلط ہے نا اسی لیے میں کہنا یہ بھی فیصلہ غلط ہے یہاں بھی اگر جمہوریت حکومت میں خود بخود یہ فیصلہ کیا ہے جس میں مجھے شک ہے اگر خود بخود 100% اگر یہی تو میں کہہ رہا ہوں مجھے شک ہے کہ خود بخود انہوں نے نہیں کیا انہوں پر پریشن ڈالا ہے اور اگر یہ ڈالا ہے اور اس پریشر کے نیچے آگے کیا ہے تو انہوں نے اور اپنے اب گولی بار یہ پاؤں کے اندر میں تو یہ کہہ رہا ہوں میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جو یہ پولٹیکل پارٹیز کا یہ ٹھیک کر رہی ہیں آخری بات مختصر ان شیخ صاحب دیکھیں جب فوراں آفس کا دیکھیں کامران صاحب کی صرف ایک گزارش میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جب فوراں آفس کے سارے لوگوں کو جی ایچ کیوں میں بلایا جاتا ہے کہ بھی اس ٹیٹیک ڈائلاگ میں یہ سارے فیڈرل سیکٹریوں کو آپ چلا چلا کے بریکنگ نیوز دیتی ہیں کہ فیڈرل سیکٹری سارے جا رہے ہیں زیرہ فیڈرل سیکٹری کہیں جاتا ہے اجازت لے کر جاتا ہے کوئی جا سکتا ہے تو وہ بھی تو غلط ہے غلط ہے نا آپ ایک لائن کی سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں میں سمجھتا ہوں دیکھیں آج فنانس میں سارے لوگوں کو ٹرائی کیا پھر بہتر وہی ٹیم آئی دیکھیں نا کہاں ہیں آپ اپنی شیخ حفیظ صاحب اور کیا نام پرویز مشرف کی ٹیم کنٹیوشن میں وہی لوگ آگئے نا دوبارہ آگئے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ٹھیک فیصلہ ہے یہ بالکل ایک اور کیس ہے دیکھیں بالکل اور کیس ہے اگر آپ ہمارے ہاں ایکانومس دیکھیں فائنانس کی ٹیم دیکھیں تو وہی لوگ ہیں اور فائنانس اور ایکنومکس ایک ایک ایکسپرٹ ایریا ہے اسی لئے وہ بار بار ویسے ہی لوگ آتے ہیں یہاں ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ اشو ہے اور میرے خیال میں میں ارز کروں گی شیخ صاحب سے کہ میرے خیال میں وہ ایپلز اورنجز کو یہاں کچھ ملا رہے ہیں میرے خیال میں جمہوریت کے لیے اور خود پاک فوج کے لیے یہ بہت بہتر ہوگا کہ ایک کنٹینیوٹی کا پروسس کنٹینیوٹی کا پروسس یہ ہے کہ جو تین سال کی مدد ملازمت پوری کرنے کے بعد آرمی چیف ریٹائر ہو اور اگلا بنے بہت بہت شکریہ شیخ رشی صاحب آپ کو شکریہ کامران شرطی صاحب ڈاکٹر آشہ صدیقہ آپ کو بہت شکریہ آج کے پروگرام میں بات ہوئی جنرل کیانی کے ایکسٹینشن کے حوالے سے اور ذکر ہم نے کیا کہ کیا جمہوریت کے لیے لازم ملزوم ہے ان سے کسی کو خطرہ نہیں بہت ساری سیاسی جماعتیں اس فیصلے کو ویلکم کہہ رہی ہیں کچھ سیاسی جماعتیں ابھی بھی خاموش ہیں انتظار میں ہیں کچھ ناقدین اس فیصلے کو خاصہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اوورال اس فیصلے کے حوالے سے ڈیبیٹ کا سلسلہ جاری ہے کل بھی ہم اسی کو ڈسکس کریں اس کے ساتھ ان سیشن سے آسمان چوہدری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ